پسمادہ طبقات کے طلبہ کے ٹیوشن، فیس اور سٹائیفنٹ کے بخیاجات کی ادائیگی میں ناکامی پر ریاستی حکومت کو شدید حدف تنقید بناتے ہوئے کارگزار صدر بیاری سورکنی سرسلہ کی اطارہ کرامارہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت برسر اقتدار آ کر زائے دس آٹھ مہاں گزر چکے ہیں تاہم تعلیمی اداروں کو واجب بلدہ بخیاجات کی ادائیگی میں تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہیں بخیاجات کی ادائیگی میں تاقید باعث پسمادہ طبقات بی سی شیڈیول کاسٹ، ایس سی شیڈیول ٹرائبلز، ایس ٹی، اقلیتی اور مافی طور پر مالی طور پر پسمادہ طبقات ای بی سی کی ہزاروں طلبہ و طالبات مشکل حالہ سے توشار ہیں جملہ بخیاجات پانچ ہزار نو سو کروڑ پہ ہیں پسمادہ طبقات کی تعلیم کی خصوص میں حکومت کے احد وہ پیما پر استفسار کرتے ہوئے کیٹیا نے زیرے التواز سکولر شپس کی وجہ سے طلبہ کو درپیش مشکلات پر روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ بیشتر طلبہ اپنی ٹیوشن فیس کے ادائیگی کے لیے جدو جہد تھے دو چار ہے چند طلبہ تر کے تعلیم یا پھر تعلیم جاری رکھنے کے لیے قرض کی حصول پر مجبور ہے دیکھ بھال کی اخراجات کی ادم ادائیگی کے باعث تعلیمی اداروں کے منتظمین بھی شدید دباؤ کا شکار ہیں ایسے حالات میں تعلیم کا مجموعی میار اور سہولتیں متاثر ہو رہی ہیں پہلے سے ہی موجود درخواستوں کی ایک سوئی کے معاملے میں حکومت کی سرد مہری کے باعث صورتحال مزید اپتر ہو گئی ہیں غریب طلبہ کے والدین خرزوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں کیٹیا نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ طلبہ کی تعلیم میں رکاوٹوں کے ایزالے کے علاوہ غریب خاندانوں اور تعلیمی داروں کو مالی دباؤ سے راحت فراہم کرنے کے لیے تمام ذریل تبا بخائجات کی فیل فور اجرائی کو یقینی بنائے